اسلام علیکم میں ہوں حبیب الہی ایڈوائیس ایسوسیئر سے بلیو ورلڈ سٹی بلیو ورلڈ سٹی نے ایک دفعہ پھر تاریخ میں توسیح کر دی گئے ان کے لیے جو بیلٹنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں اس کے علاوہ بیلٹنگ کی تاریخ بھی دے دی گئی ہے اور ایک بڑا ایشو جو آرہا تھا کافی دنوں سے اس کے اوپر مختلف یوٹیوب کے اوپر ویڈیو بھی ہیں اور جو کسٹمر ہیں وہ بھی پریشان تھے جنرل بلوگ جو ہے اس کی جو ہے اب جو بیلٹنگ میں لوگ آئیں گے ان کو فیز ٹو میں لوکیشن دی جا رہی ہے تو جو کسٹمر تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تقریباً تین سال یا چار سال ریگولر قسطیں دی ہیں اور چار سال کے بعد جب ہماری باری آئی ہے تو ہمیں فیز ٹو میں ڈالا جا رہا ہے تو اس کے اوپر بہت زیادہ تحفظات تھے کسٹمر کے تو وہ لوکیشن کہاں پر ہے جو فیز ٹو کی لوکیشن ہے وہ کہاں پر ہے اس کے علاوہ ڈی ایچ اے کے ساتھ جو معاملات چار رہے تھے وہ کس پوزیشن پر ہے ان کا کیا ہوا اور ڈی ایچ اے نائن کی جو لوکیشن ہے وہ بلو ورڈ کے ساتھ کہاں پر آ رہی ہے ان سب سوالوں کا جو جواب ہے چیئرمن بلو ورڈ سٹی چوری ساد نظیر نے دیا ہے تو چلتے ہیں انہی سے جانتے ہیں ان تمام سوالوں کا جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بلو ورڈ سٹی کے تمام چاہنے والے دوستوں کا سلام علیکم ایک امپورٹنٹ ڈیسین جو منجمنٹ بورڈ نے آج لیا اور سب نے مل کے اپنے اینڈ یوزرز اور اپنے ریالٹرز کی بہت ساری گزارشات اور جو اللہ پاک نے دردے دل بلو ورڈ منجمنٹ کو اتا کیا ہوا ہے اور وہ اپنے اینڈ یوزرز کا اپنی پبلک کا اپنے ریالٹرز کا ہمیشہ سے خیال رکھتے آئے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جنرل بلوک ٹو کی جو سائٹ ہے وہ موٹر وے کے بالکل ایڈجیسنٹ ایک ایریا جو اللہ پاک نے ہمیں ریسنٹلی ایک وائر کرنے کا موقع دیا وہ ڈی ایچ اے نائن کی جو سائٹ آ رہی ہے اس کے ایڈجیسنٹ ہے اور کیپٹل سمارٹ سٹی سے بھی بہت قریب ہے اور یہ پورا ایریا میں آپ کی نالج میں یہ اضافہ کرتا چلوں ڈی ایچ ایک بہت بڑا انٹرنیشنل سٹی پلان کر رہا ہے موٹر وے کے پرلی طرف جس طرف ہمارا جنرل بلوک ٹو ہے وہ ہمیں بلوک ہے اور بلو ہیلز کا بھی بلوک ادھر ہی ہے تو اور بہت ساری ہم انٹرنیشنل لیول کی ڈیولپمنٹ خود بھی کر رہے تھے اور ہماری یہ خواہش تھی کہ ہم ڈی ایچ اے کے ساتھ مل کے کیپٹل سمارٹ سٹی کے ساتھ مل کے ایون بیریہ کے ساتھ مل کے اور میامر صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو ہو رہی تھی دنیا گروپ والے اور پنجاب کولیجز والے کہ ان سب کے ساتھ مل کے ہم ایک فقید المثال قسم کا شہر آباد کریں اور وہ شہر جو ہے پوری دنیا سے انویسمنٹ انوائٹ کرنے کا سبب بنے تو الحمدللہ ہماری باتیں سنی گئیں اور اللہ پاک نے فضل کیا ڈی ایچ اے نے یہ انیشیٹیو لیا ہے کہ وہ ایک انٹرنیشنل سٹی بنا رہا ہے اور اللہ پاک نے چاہا تو چونکہ بلو ورلڈ کے پاس بہت ساری لینڈ ہے جو اس نے ڈی ایچ اے کو بھی آفر کی اور کپٹل کو بھی آفر کی تو ون وے اور دی ایدر ایک کولیبریشن فارم ہوتی نظر آ رہی ہے جس میں انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے نہ صرف ڈی ایچ اے ایک بہت بڑا شہر وہاں بنائے گا اس میں جو حصہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی استطاعت کے مطابق ڈالنے کی توفیق دی ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری گفتگو سن کے اگر کسی نے یہ بات یا اس عظم کا ارادہ کر لیا ہے کہ ایک انٹرنیشنل لیول کا سٹی یہاں بننا چاہیے تو ہیٹس آف ٹو دیم اگر ان کا یہ خود کا بھی آئیڈیا ہے ویسے تو میں سمجھتا ہوں فرسٹ موورز ایڈوانٹیج جس کو ایریہ میں ملا اور جس نے جا کے وہاں یہ گفتگو شروع کی اور جس نے موقع پہ کام کیا اور جس نے انٹرنیشنل لیول کے مانیومنٹس اور چیزیں وہاں ڈیولپ کرنا شروع کر دی کریڈٹ تو سرٹنلی فرسٹ موورز ایڈوانٹیج میں اسی کے حصے میں آتا ہے جس نے جا کے وہاں پہ پہلے یہ کام آن گراؤن شروع کر دیا اور ہماری چار سال کی محنت ہے ابھی کوئی ادارہ بھی کام شروع کرے گا تو اس کو وقت لگے گا انفولڈ کرنے میں اور وہ چیزیں بناتے تو وہ ادارے بھی ہمارے ہی ہیں اور ہم ان کے ہیں ہماری تمام تر سروسز ان کو اویلیبل ہیں انشاءاللہ ہم ان کے ورکرز ہیں ان کے سپورٹرز ہیں وہ ادارہ نہیں ہیں وہ یہ ملک ہے تو اگر یہاں پہ ڈی ایچ اے نائن ایک فقید المثال قسم کا شہر انٹرنیشنل لیول کا بناتا تو ہم ڈی ایچ اے کے ساتھ مل کے تو اللہ نے چاہیے وین پوزیٹیو سوچوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ملے گا اور یہاں ایک انٹرنیشنل لیول کا سٹی جو ہماری اس وقت موجودہ قیادت ہے ملکی اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جنرل بلوک ٹو کا جو پروجیکٹ ہے اس کو ہم موٹروے کے قریب مزید لے آئے ہیں اس بلوک کو ہم اب صرف ڈیڑھ سے دو کلومیٹر کے ریڈیس میں فرام موٹروے لے آئے ہیں اور یہ جنرل بلوک ون سے بھی زیادہ قریب ہوگا موٹروے کے لیکن ہوگا موٹروے کے دوسری طرف تو یہ ایک خوشخبری ہے اوورسیز کی ایکسٹینشن ہم جہاں اوورسیز ون ہے اور جہاں جنرل بلوک ون ہے اس کے اڈجیسنٹی ہمارے پاس ایک رکوا تھا وہاں پہ ہم کر رہے ہیں اور وہاں بیلٹ ہوگا عوامی جہاں تھا وہ وہیں انشاءاللہ بیلٹ ہو رہا ہے اور وارٹر فرنٹ کی بھی سائٹ ڈیکلیرڈ ہے اور سپورٹس ویلی اور شوہ بختر انکلیو کی بھی سائٹ ڈیکلیرڈ ہے تو انشاءاللہ یہ بیلٹ ہونے جا رہا جی یہ لاس چانس ہے تو منیجمنٹ نے بہت دفعہ ایکسٹینشن دی ہے اس وقت مزید ایکسٹینشن دینا جو ممکن نہیں ہوگا تو یہ آخری موقع ہے آپ سب کے پاس ففٹین تک اور انشاءاللہ اس کے بعد رمضان کے مہینے میں بھلے ہم آن لائن کریں یا سائٹ پہ کریں بیلٹ انشاءاللہ جو ہے رمضان کے اندر ہو جائے گا اللہ پاک کے فضل و کرم سے تو یہ دو تین خوشخبریاں بھی آپ سے شیئر کرنی تھی اور جو اس ایریا میں اللہ پاک نے میں سمجھتا ہوں ہماری دعا سنی ہیں اور یہاں ایک انٹرنیشنل شہر بننے چاہ رہا ہے اللہ پاک بلو ورلڈ کو اللہ پاک ڈی ایچ اے کو کیپٹل سمارٹ سٹی کو اور جو بھی لوگ یہاں کام کرنا ہے ان سب کی کاوشوں کے نتیجے میں یہ شہر کھڑا کرے اسے پاکستان کے ایکنومک روائیول کی بنیاد بنائے جزاک اللہ خیر جی تو آپ نے تمام سوالوں کا جواب چیئرمین بلو ورلڈ سٹی چوری ساد نزید کی زبانی سن لیا تو امید کی جا رہی ہے کہ جیسے وہ پرو امید ہیں پروجیکٹ کے حوالے سے تو جن لوگوں نے بلو ورلڈ سٹی میں انویسٹمنٹ کی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان کو اس کا ضرور اچھا رٹن ملے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں